ہیلو ڈائج ہم نے طوفان مووی تو دیکھئی ہے طوفان مووی کا ٹیزر دیکھ ہے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ جو بجٹ والی فلم ہے بہت زیادہ مہنگی فلم ہے بنگلہ دیش کی بٹ اس سے پہلے ابھی جیسی طوفان ریلیز ہوگی تو وہ جو ہے نمبر ون پہ ریلیز بھی نہیں ہوگی تو وہ نمبر ون پہ چلی جائے بٹھ جب سب سے پہلے جو ہے دن دا دے ایک مووی جو ہے بنگلہ دیش کی وہ سب سے زیادہ جو ہے مہنگی مووی جو ہے بنگلہ دیش کی ہسٹری میں جو کہ میرے خیال سے ایران اور بنگلہ دیش کے ساتھ بنائی ہیں اور اس میں جو ایکٹر ہے وہ ہے انانتا جالی کے جین نام ہے اس طرح کچھ نام ہے اور انانتا انانتا جالی این آفیا نوسرات باشا تو یہ ایکٹرس ہے اور یہ انانتا میرے خیال سے انانتا بھی زیادہ فیموس ہوں گے بنگول میں بنگلہ دیش میں ویسٹ بنگول میں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں چلی جی بینہ ٹائم میں اس کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں موسیقی 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 آزم دیجیر چوکے دیکھا شو باگ کو ہو لو آل دا بیس ٹھے جی آم را اکھن سیرو پانٹر اچھکا چھولے شد چھی آفگانستان آبو خالد بزنس مین چوریر موکے دھار میر بانی تاہلیم را ایدی کے جات چھی گے نو اس پر پلا بانگلہ دیش آئے تو ری ثوکا ہوتے پارے بانگلہ دیش اید بھوکے آنیک جائے گا بانگلہ دیش مانوس کے بھالو بازتے پارے بانگلہ دیش روہنگا دے کے جائے گا دیتے پارے کیا رہا رہا ہے شکریر میں کسی مووی میں نہیں رکھا بیلکل لگ خلص مووی ہے ہالیووڈ مووی ہے اور یہ جو مووی ہے اس طرح کی مووی بناتے پر اس سے بہت بہتر ہی ہے اور میرے خیلص سے یہ کچھ اس طرح اپریشن میں بنا ہوگا کہ شاید بنگلہ دیش کے لوگوں کو شاید ایسے ملٹن گروپس نے پکڑا ہو اور ایک بات ضرور آپ بتائیں کہ انانتہ میرے خیال سے یہ بھی شاکیب خان کی طرح کوئی ایکٹر ہو سکتا ہے مطلب کہ زیادہ تر اس کو یہی دکھائے گیا ایکشن اور یہ جو ایکٹر سے یہ بھی بنگلہ دیش کی ہے اور یہ وینیو جو ہے میرے خیال سے ایران کا چنا گیا ہے جتے بھی وہاں پر جتے بھی وجل دکھائے گیا ہے دونوں دونوں نے مل کے بنایا ہے مل کے بنایا ہے اور زیادہ تر میرا خیال سے ایران میں اس کی شوٹنگ ہی گئی ہے کیونکہ جتنا بھی وہاں پر دکھائے گیا وہ تہران دکھائے گیا اس میں موڑیو اور میرا خیال سے یہ وہی جیسے وہاں پر گروپس ہیں ایسے وہاں پر حرات خراب ہیں تو اس حساب سے بنائی ہو گئی ہوگی کیونکہ وہاں پر ایسی موویز بنتی ہے ریالیٹی کے مطلب کہ کچھ لوگوں کو پکڑا جاتے اور پھر جا کے جو آرمی ہوتی ہے کسی بھی کنٹکی ابھی جو اسے بنگلہ دیش کا مشن دیکھا رہے تو اپنے انیسن لوگوں کو بچاتے ہیں بلکل کیونکہ زیادہ تر ہم موویز دیکھتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نرسز ہوتی ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں پر کام کر رہے ہوتے پھر ان کے وہ جو ہے پکڑ لیتے کر لیتے کر لیتے کر لیتے پھر ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بلکل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہولی وڈ کی یا بولی وڈ کی دونوں کی مطلب ایسے فلم مجھے لگ رہا ہے صحیح بات ہے دوسری بات اس میں یہ کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب پورے آرمی بھی بنی ہے ہاں بنگلہ دیش کے آرمی بھی بنی ہے کہ کیسے وہ کام کرتے ہیں کیسے مطلب دیشت گربوں کے ساتھ یا تالی فلم کے ساتھ جس نے بھی ہمیں یہ سجیسٹ کیا تو وہ کہہ رہے کہ یہ ہائیس گروسنگ ہے یہ مطلب بجھر دینی ہے مہنگی فلم ہے ابھی جو طوفان جو ہے میرے خیال سے وہ اس کو پیچھے چھوڑ دے گی ابھی تک ابھی تک نمبر ون پہ دن دے کیونکہ زیادہ بجھٹ والی مووی ہے یہ کیونکہ ہمارے جو سبسکرائبر انجزوں نے سجیسٹ کی کہ یہ سب سے زیادہ ایک تو ہے یار ایکشن بہت کوٹ کوٹ کے بڑا ہے اور جتنا بھی ایکشن دکھایا گیا تو لازمی سی بات ہے پھر اتنا بجھٹ بھی اس پر سپینڈ کیا ہوگا بلکل بلکل اور بہت زیادہ ایکشن اس میں ہمیں دکھایا گیا مطلب بلکل سیمیلر جو اور موویز ہم دیکھتے ہیں شاکیب خان کی ایکشن موویز تو بلکل سیمیلر لگا بلکہ بڑیہ لگا ہوسی بہت امیزن لگا بہت زیادہ کمال کی ایکشن ہے بھائی کمال کی ایکشن ہے تو آپ کو بھی یہ ٹریلر پسند آئے ہوگا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اگر آپ نے بھی دکھا ہمارے سینل کو جائے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہاں وہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ایک اچھا ساکھ پومنٹ بھی کریں چلیجئے ملتے ہیں آپ سے ایک اور امیزنگ ویڈیو اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں لا حافظ موسیقی 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 موسیقی